انہوں نے خود جو ہے خودکوشی کیا ہے حالانکہ جب یہ معاملہ سامنے آیا تھا تو ان کے ہاتھ پیچھے بندے ہوئے تھے اور تشدد کے نشانات بھی ان کے جسم پر موجود تھے جب ریپورٹ آئی تھی تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ہے انہوں نے خود خودکوشی کی ہے معاملہ بگڑ گیا ہے گچراوالا ڈیپٹی کمیشنر نے خودکوشی کی ہے تحقیقاتی ریپورٹ میں یہ ثابت کیا گیا ہے کہ سوہیل احمد ٹیپو کی موت صبح چار بجے کے قریب ہوئی تحقیقاتی ریپورٹ گچراوالا سیاسی اور سماجی حلکوں نے تحقیقاتی ریپورٹ کو مسترک کر دیا ہے ڈیپٹی کمیشنر کی موت کی وجہات کو جان بوجھ کر چھپایا جا رہا ہے کہ اس معاملے کو دبا دیا جائے سیاسی حلکے گچراوالا سے جو ہے اس پر برہم ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ یہ جو ہے ایسا نہیں لگتا کہ انہوں نے خودکوشی کی نہ وہ نیچر وائز ایسے انسان تھے بلکہ بہت کول انسان تھے اور سب کے ساتھ بہت اچھے تھے اور جب دیکھا گیا تھ تو ان کے ہاتھ پیچھے بندے ہوئے تھے اور تشدد کے نشانات بھی ان کے جسم پر موجود ہیں لیکن پتہ نہیں اس کو ان کی موت کی وجہات کو کیوں جان بوجھ کر چھپایا جا رہا ہے ریپورٹ میں دیکھئے ڈپٹی کمیشنر سحیل احمد ٹیپو کی پر اسرار موت کا مومہ بظاہر حل ہو گیا آر پیو ملتان محمد ادریس کے زیر سرپرستی تحقیقاتی کمیٹی نے موت کی وجہ خودکوشی قرار دے دیا پانچ رکنی تفتیشی ٹیم نے کیس کو مختلف زاویوں سے تفتیش کیا فرانزیک ریپورٹ کے مطابق موت کی وجہ گلے میں لگنے والا پھندہ تھا موت صبح و ساڑھے چار بجے کے قریب واقع ہوئی سحیل ٹیپو کی کلائیوں اور گردن پر لپٹی تار پر سحیل ٹیپو کے ہی فنگر پرنٹس موجود تھے تفتیشی ٹیم کو گزشتہ روز محصول ہونے والی فرانزیک ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ڈپٹی کمیشنر نے آخری فون کال اپنی بیگم کو کی تھی ریپورٹ وزیر الہ پنجاب کو پیش کی جائے گی دوسری جانب سیاسی و سماجی حلقوں نے تفتیش پر شکوک و شباہت کا اظہار کیا ہے انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ معاملے کی جوڈیشل انکوائری کروائی جائے تاکہ انصاف کے تقاضے پورے ہو سکیں زاہد اقبال ہمارے ساتھ ہیں ان سے بات کریں گے زاہد اس کی صاف شفاف تحقیقات ہونی چاہیے ان کی موت کی وجوہات کو جانبوچ کر چھپایا جا رہے جو ہم تک اطلاع تھی آپ کو بھی معلوم ہوگا کہ جب یہ معاملہ سامنے آیا تھا تو ان کے ہاتھ پیچھے بندے ہوئے تھے اگر انہوں نے خود خودکشی کی ہوتی تو ان کے ہاتھ پیچھے کیسے باندے گئے جی بلکل یہ افسوسناک واقعہ 22 مارچ کو واقعہ پیش آیا جسکہ اپنے ہی گھر میں پنک ایک سال لٹکتی ان کی ڈیڈ باڈی ملی تو واقعہ کی طلاع ملنے کے بعد ان کو فوراں جو تحقیقاتی دارے وہاں پر طلب کر لیا گیا کئی روز کے بعد سی پیو گجہ والا نے ایک ساتھ رکڑی کمیٹی کا اعلان کیا جس کو سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کی ایک ملازمین سے تحقیقات کرنے کے بعد سیاسی دباؤ پر اس تحقیقاتی کمیٹی کو روک دیا گیا پھر ایک جی آئی ٹی تشکیل دیکھے گی آرپیو ملتان کی سربراہی میں جس نے دو سے تین روز تاکہ یہاں گجہ والا میں ملتے 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 ہیں اور داروں سے تفصیص کا سلسلہ جاری رکھا بزار جو رپورٹ فرانز اکلاب کی طرف سے جو کل مصول ہوئی ہے وہ آج وزیرا پنجاب کو پیش کی جائے گی اس میں تو خودکوشی قرار دے دیا گیا ہے بزار پور پر تو خودکوشی قرار دے گیا ہے لیکن ابھی بہت سارے سوالات ہیں جن کے جواب ابھی آنا باقی ہے انتظامیہ تھا بائیس مال سے لے کہ ابھی تک آج تین اپریل ہے لیکن ابھی تک انتظامیہ کی طرف سے سب کا روزہ جو وہ ابھی تک ہٹھ سکا کہ اصل حقائق کیا ہے جو مندر آم پر آنے چاہیے سیاسی اور سماجی حلقوں کی جانت سے اس رپورٹ کو بلکل مصرد کر دیا گیا ان کا کہنا ہے جو جوڈیشل انکواری ہونے چاہیے اور جو اصل حقائق ہے وہ عام پر آنے چاہیے کہ ایک زلے کا جو اللہ اترین افسر تھا پنجاب حکومت کی طرف سے بات پر نوٹس لیا جاتے ہیں لیکن اللہ فیڈ پر جو منصف پر فائد جو دیپٹی کمیشنر گجرہ مالات ہے سیلہ میں ٹیپو اس کی موت کے بعد کوئی بھی کوئی نوٹس نہیں لیا گیا اور نوٹس نہ لینے کی وجوہات ابھی تک کیا ہے کسی کو کوئی پتہ نہیں ابھی تک کئی روز گزرنے کے بعد جود زلے انتظامیہ اور پولیس کے طرف سے کوئی بھی اس بات کی تحضیح کرنے کو قائل نہیں اور کوئی بھی موقع دینے کو تیار نہیں ہے کہ اصل حقائق تھے کیا اگر دوسری طرف یہی بات حاملے لائی جائے فرانزک لیٹ کی طرف سے جو رپورٹ مسئول ہوئی ہے جس میں خودکشی قرار دے دیا گیا تھا یہ تو 22 مارچ کو دی ایس بی سیول لائن نے موقع پر ہی اس بات کی تحضیح کر دی تھی اور دفعہ جو محسوس صادق صاحب ہمارے ساتھ ہیں ان سے مزید ان کا موقع لے لیتے ہیں بہت شکریہ محسوس صاحب آپ کے وقت کا یہ جو ڈیپٹی کمیشنر گجرہ ملک کی موت کا جو معاملہ ہے کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ مطلب یہ جو فیصلہ کیا گیا کہ انہوں نے خودکشی کی ہے کیا خودکشی کا معاملہ لگتا ہے جی ہلو جی جی آپ تک میری آواز پہنچ پا رہی ہے جی 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 یہ خودکشی نہیں ہے تو پہلے دن جو ان کا ڈاکٹر گوزار صاحب انجوں نے ان کا پوست بٹن کیا تھا تو انہوں نے واضح میڈیا کو پیغام دیا تھا کہ جو خودکشی کرتا ہے ان کے ہاتھ پیچھے نہیں بندے ہوتے یہی سوال ہے یہاں پر یہ جو فیصلہ کیا گیا کہ گجرہ ملکہ جو تھے ڈیپٹی کمیشنر تھے گجرہ ملکہ انہوں نے خودکشی کی ہے تحقیقاتی رپورٹ میں انہوں نے یہ ثابت کیا جبکہ جو سیاسی اور سماجی حلقی ہیں انہوں نے تحقیقاتی رپورٹ کو مسترد کرتے ہیں جب یہ معاملہ ہوا تھا جب یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا تب بھی ہمارا یہی سوال تھا کہ اگر ایک انسان خودکشی کرتا ہے تو اس کی گردن سے تار کے نشانات اور ہاتھوں کا پیچھے بندے ہونا وہ اپنے ہاتھ خود کس طرح پیچھے باندھ سکتے تھے میں آپ کی باندھ رہا اضافہ کروں جی جی بتائیں جنہوں نے پوسٹ بڑھن کیا اور انہوں نے بازیہ کیا تھا کہ ایک تو جب بندہ خودکشی کرتا ہے تو ان کی گردن لٹک جاتی ہے اور گردن کے ہدیاں ٹوٹ جاتی ہیں نمبر دو ان کے زبان باہر آ جاتی ہے نمبر تین ان کی آنچیں سو جاتی ہیں اور نمبر چار جیسے یورین اور پہانہ یعنی کہ وہ بھی نکل جاتا ہے یہ چاروں نشانیاں کوئی ان میں سے ایک بھی نہیں جونا رپورٹ میں بازیہ ہوئی ایسا کوئی باقیات جونا کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہوا تو اس سے بھی سبظہر ہوتا ہے یہ خودکشی نہیں ہے یہ قتل ہے آپ کو یاد ہوگا کہ جب پوسٹ بارٹم رپورٹ آئی تھی تو اس میں یہ انکشافات سامنے آئے تھے کہ ان کا قتل کیا گیا ہے اب جب فرانزک رپورٹ سامنے آتی ہے نسیم صاحب تو اس میں یہ بولا جاتا ہے کہ انہوں نے خودکشی کی ہے کچھ شفاف ان کی انکواری مجھے یہ دوسرا میں کوئی بتاتا ہوں انہوں نے دیکھیں ابھی وزرین اللہ شباشل کدھر ہیں انہوں نے نوڈس کیوں نہیں لیا آگے بھی انہوں نے کہا ایک این پی یہ قتل ہوتا ہے تو جناب پوری انتظامیاں مطل کر لیتے ہیں آہا چیما گرفتار ہوتا ہے کریپشن کے کیس میں پورا ڈی ایم جی گروپ حرکت میں آ جاتا ہے مجھے بتائیں یہ انسان جو انہوں نے موٹیویٹ کرنے والا تھا سہیل ٹیپو جو تھا ان کو تو دیکھیں ایسے ہی لگتا تھا کہ جس طرح ان کا قتل کیا گیا ہے کیونکہ ان پر کوئی پارٹی کا دباؤ بھی تھا کوئی جلسہ تھا اس حوالے سے بھی اور انہوں نے جو ہے وکیشنز پہ جانا تھا چھٹی کے لیے درخواس پی دی تھی وہ بھی مسترد کر دی گئی تھی تو یہ تو ان تمام تر باتوں سے ثابت ہوتے ہیں کہ جیسے ان کو قتل کیا گیا اب جس طرح نسیم صاحب سیاستی اور سماجی حلقے جو انہوں نے تحقیقاتی ریپورٹ کو مسترد کر دیا اب معاملہ وزیراعلا صاحب تک چلا گیا ہے آپ کے سمجھتے ہیں اگلا لاحے عمل کیا ہوگا میرے خیال میں تو ان کے پر کچھ بھی نہیں ہے انہوں نے خموشی دہان لیا بس میں آپ کو وہ جو پیچھے آپ نے بات درہائی ہے مجھے جواب دیتا ہوں جسے وزیراعلا پنجام یا شباز شریف کے جلسے کے لیے سارے چار کروڑ روپے ہیں فنڈ جو کٹھا کیا وہ میم برانے ساملی سے کٹھا کر کے حمدہ شباز کو ڈپکی میرے صاحب نے پلچایا ٹھیک ہے جی اور ایک ایم پی اے نے ان کو مسئل کر رہا تھے کہ جنابے والی آپ ایک کروڑ روپے کورپ اندبس کریں اور آپ کو جیسے پتا ہے کہ ایک اور وفاقی منسٹر کے دباؤ پر جو زمین پلاٹ کرائی جا گئی تھی وہ بھی دباؤ تھا بلکل یہ اشارہ جو کرتی ہیں ان تمام باتوں سے تو یہی لگتا ہے کہ جیسے انہیں قتل کیا گیا جس طار کے نشانات ان کی گردن پر ان کے ہاتھ پیچھے باندے ہوئے تھے تشدد کے نشانات تھے اور جب پوسٹ پارٹم ریپورٹ آئی تو کہا جی قتل ہے فرانزک ریپورٹ آئی ہے تو اس میں کہا جارہ جی خودکشی ہے معاملے کو کیوں دبایا جارہے بارحال رسیم صادق صاحب ہمارے ساتھ ہے آپ کا بہت شکریہ سیاسی اور سماجی حلقوں نے تو تحقیقاتی ریپورٹ جواہی ہے اس کو مسترد کر دیا ہے تمام تر معاملہ جو ہے وزیراعلا صاحب کے سامنے رکھ دیا کہ اس کی صاف شفاف تحقیقات ہونی چاہیے کہ کیا وجہ ہے آخر موت کو جو ہے اس طرح چھپایا چھپایا جا رہا ہے موت کی کیا وجوہات ہیں جو اصل کہانی ہے وہ سامنے لائی جائے کیونکہ پوسٹ مارٹم ریپورٹ میں تو یہ کہا گیا تھا جی قتل ہے فرانزک میں یہ اب ریپورٹ آئی ہے تو اس میں کہا جا رہا ہے کہ جی انہوں نے خودکشی کی ہے آخر معاملہ ہے کہ معاملے کو کیوں دوسرا رخ دیا جا رہا ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ وزیراعلا صاحب جو ہیں اس کی صاف اور شفاف تحقیقات کرواتے ہیں یا یا کس معاملے کو ادھر ہی دبا دیا جاتا ہے اب بات کریں کہ صحافی زشان اشرف بٹ کی جو کہ نوائے وقت کے صحافی تھے سیال کورٹ میں ان کو سریعام قتل کر دیا جاتا ہے شفتہ گزرن کا جوت